اپتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لعب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوک لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے وہ لعب کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزس سنشل گریٹیفیکیشن کا انفرشامل جاتا ہے اب اس کے کہاں لہو اے لبو و نبل حیات الدنیا لعب و لہو درہا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کہی ایسا نہ ہو بزاک وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشنس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشنس ہوگا یہ سمجھئے کہ تقریباً تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاخر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہت پر فخر ہوگا جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا ہے انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرش کر دوں دعو پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو نال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں مال آنا چاہیے بیری ریالسٹک اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے سورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاسر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکیت منان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں ہوتا بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاسر جو ہے تکاسر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا حتی زورتب المقامر یہاں تک کہ قبروں تک جا قبر میں اتار دیا جائے جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں ہے اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے ایلمو ان من حیات دنیا لعب و لہب و زینت و تفاقر بینکم و تکاسر فی الانوال والا اولاد اب کس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑک پن سے پھر تین ایجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیر امر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے یہ چار سٹیجز ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا احجب الكفار نباتو اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیہ مناتے ہیں کہ مسئل غیسن آجب الكفار نباتو سمیہیج پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچ دی فصل لہ رہا رہی ہے فتراہ مصفر رنگ پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابن اب ختم ہوئی ہے اب فصل پک گئی ہے اب وہ زردی پر آ گئی ہے سمیہکون حقامہ پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گئے اب وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے وَفِ الْآخِرَةِ عَذَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِزْمَانِ دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گدری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا بلو نفسیں ذائقہ قتول بہت جو سورہ آل عمران کی ایک سو پیچاسویں آیت کا پہلا گزت ہے ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت آنی ہے اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گدار لی زندگی کسی کٹیہ میں گدار لی زندگی کسی کی فٹ پات پر گدر گئی زندگی زندگی گدر جاتی ہے گدرتی ہے اور ان پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گدرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کھیلیں گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتی کھیلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ تھے جس تو آئیں گی اعلموا انمال حیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاقر بیدکم و تقاسر فی الانوال والاولاد کم اصال غیسن عجم الکفار نباتو ثم یحیج فتراہ مصفرن ثم یکون رطاما و فی الاخرہ اعزام شدید و مغفرت من اللہ و رزوان آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی بغفرت اور رضا now the choice is yours اما شاکرم و اما کفورا فیصلہ تم خود کرو بمل حیات الدنیا اللہ مطعو الغرور یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے یا سے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالبِ دنیا نہ بنو طالبِ اقبع طالبِ آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تُمہارے لئے پیدا کیا گیا ہے بھائے برتو مطع ہے برتنے کی شئے ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو مطلوب آخرہ ہو اِنَّمَا دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخرہ منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے الدنیا سجد المومن و جنت القافر جیسے کسی پرندے کو کسی پجرے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح میں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی اُس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گدرا ہوں خریدار نہیں ہوں تالیبِ دنیا تب تو یہ کوئی دھوکے کا فضا نہیں قطر نہیں بالکل نہیں